بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈسکوبر اور جنل کے معزز ناظرین اسلام علیکم اب کس نمبر سات سو تئیس ملاحظہ فرمائے میں نے اسے تسلی دی سب بو پر دل سے کہتی ہے اب تم جاؤ اور اس مصیبت سے چھوٹکارہ پا کے فوراں آؤ ذرا خیال لکھنا کوئی دیکھ نہ لے گاری میٹرک کو سٹارٹ کیا اور پیچھے لے جا کے موڑا پھر سیدھا گیٹ کی طرف لے گیا میں کھلا گیٹ بند کرنے گیا تو میری نظریں باہر ایک مختصر سے کیبن پر گئی یقیناً یہ دربان کے لیے بنایا گیا تھا مرگر دربان اس میں نہیں تھا میں نے اندر باہر اسے تلاش کیا اور حیرانوں کی یہ سوچتا ہوا لوڈ آیا کہ کیا اکبر خان کا محافظ نمک خوار بھی ساجیوں کے ساتھ مل چکا تھا کہ وہ سیدھے اندر آ گئے یوں سے پہلی ٹھکانے لگا دیا گیا تھا احتیاطن میں نے صدر دروازے کو بھی اندر سے مکفل کر دیا اور اندر آنے کے سب راستے چیک کیے تمام کھڑکیوں میں گریل تھی اور دروازے پہلے ہی بند تھے جب میں نے خواب غفلت کے مارے نوکروں کو ہوش میں لانے کی کاروائی شروع کی تو کیچن میں موجود جوڑے کی آواز آ رہی تھی مرد آئیسہ آئیسہ کچھ کہہ رہا تھا انہیں بھی ہوش کرنے والوں نے سر پر ٹھنڈا مارنے کا تیسی طریقہ استعمال نہیں کیا تھا وہ کلورو فارم لے کر آئے تھے جس کی خفیف سی بھو اب بھی فضا میں موجود تھی یہ طریقہ ذرا سی بے احتیاطی سے مولک بھی ثابت ہو سکتا تھا لیکن خاموشی کا زامن تھا حملہ ور اپنی آمد کو خفیہ رکھنے میں کامشاب ہو جاتے اگر اتفاق سے میں اور غالبوں نے نہ دیکھتے ہم دونوں کو نین نہیں آ رہی تھی اس لیے ہم دونوں اللو ٹیرس پر تشریف فرما تھے نوکر نمبر ایک پانی کے چھینٹے پڑھنے کی انتظار ہی میں تھا کہ فوراں اٹھ بیٹھا اور مجھے پہچانے کی کوشش کرنے لگا میں نے اسے ہلا کر کہا کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ اس نے سر کو گڑے کی طرح ہلاتے ہوئے کہا جولے میں آرام سے بیٹھو مجھے بھی گرا ہوگی میں نے اسے زیادہ سختی سے جنجوڑا تو وہ لیٹ کیا اور چھت کو دیکھنے لگا اور بولا مجھے متلی ہو رہی ہے کھٹی چیز کھانے کو بھی جی چاہتا ہے میں نے اس کے گالوں پر تمانچے مارتے ہوئے کہا کوشش میں آجاؤ تم عورت نہیں مرد ہو نام کیا ہے تمہارا وہ آنکھیں جب کانے لگا مراتری ماں کہتی ہے نام مرات اس کے ہوش و آواز کی مکمل بحالی کے لیے وقت ترکار تھا یا اسے چائے یا کافی پیرانے کی ضرورت دی میں نے اسے اپنے حال پر چھوڑ دینا مناسب سمجھا اور کچن کی طرف چلا گیا میں نے دروازے پر دستک دی تو ایک دم عورت باہر نکلی اور موں چھپا کے بھاگی ابھی اس کی طاقت اس ست تک بحال نہیں اٹھی کہ وہ ہرنی کی طرح کلانچے برنے لگے وہ لڑکھڑا کے گیری اس نے دوپٹے کے میلے پلو سے موچے دیکھا اور پھر اٹھ کے آئیس آئیس تا چلتی ہوئی کمرے کے دروازے سے نکل گئی اب میں نے دروازے میں کھڑے ہوئے اس سیرو کو دیکھا جس کا مدکوک سینہ بنیان سے نکلا ہوا تھا پتلے پتلے کالے ہاتھ بنیان کے سوراکوں کو چھپانے کی ناکام کوشش میں مصروف تھے اور اس کی سوکی سیاہ ٹانگیں ڈنڈوں کی طرح نیکر کے غلاف میں سے نکلی ہوئی تھی کام رہی تھی وہ جوان آدمی تھا مگر اس کی جوانی بھی بڑاپے کی تحمت تھی میں نے کہا تم کون ہو؟ اپون اپون روسیا کھونا پوکانا تھوڑی سی کوشش سے میں نے اس کے جملے کو سمجھ لیا تم رشید ہو؟ کھانا پکاتے ہو؟ کچھ کھا بھی لیا کرو یہ تمہاری بیوی کو کیا ہوا؟ ایسے کیوں بھاگ گئی؟ اپنا بیوی وہ بکھلا کے بولا اچھا وہ ہاں وہ اپنا بیوی ایک دم سور ماتا میں نے اسے گھور سے دیکھ کر کہا ان لو کے پٹھے بکواس کرتا ہے مجھ سے سچ بتا کس کی بیوی تھی؟ وہ تیری تھی یا کسی اور کی؟ وہ ایک دم نیچے بیٹھ گیا شور کار گولتی ہوا ابھی ہم ایک دم شوچ بولے گا اب مالک لوگ کو نہیں بولے گا نہیں تو وہ اپنا یہ چومڑی کا زوتا بنائے گا اور اپنا شور پر مارے گا مجھے انسی آگی تمہاری کاری چمڑی کے جوتے بنا کے تمہاری سر پر مارے گا اتنا ڈرتے ہو تو ایسے کھام کیوں کرتے ہو؟ ٹھیک ہے میں کسی کو بھی نہیں کچھ بتاؤں گا تم یہ بتاؤ رات کو کیا تھا؟ اس کا رنگ گڑ گیا ہمیں کوئی نہیں معلوم کوئی شالہ لوگ اندر آیا اپنا ناک مو بند کیا باپ رے اب ان سمجھا مر گیا اس نے نہ کچھ دیکھا تھا نہ اسے کچھ معلوم تھا کہ بعد میں دوسروں پر کیا گزری اسے تو اپنے سکینڈل کی فکر تھی کہ کس کس نے نہ جانے کیا کیا دیکھا ہوگا میں نے اسے یقین دلایا کہ کم سے کم میں نے کچھ نہیں دیکھا اسی وقت غالب نے دروازے کی گھنٹی بجائی میں نے رشی سے کہا کہ وہ کافی بنا کے اوپر لے آئے اور خود دروازہ کھولنے کیا ہم اوپر چلے گئے غارب خاصا خوش نظر آ رہا تھا اس نے واپس آنے میں دیر نہیں لگائی تھی وہ جوتوں سمیت بستر پر لیٹ گیا میں نے کہا کہاں چھوڑا وہ مردہ خانہ خالی بنسا ایک عاتے میں کسی ٹھیکے دار یا کنسٹریکشن کمپنی کا ہوگا بہت سی ناکارہ مشینری کے درمیان کھڑا کر دیا کوئی چوکی دار نہیں تھا وہ سب باری مشینری تھی جو نہ جانے کب استعمال ہوئی ہوگی شاید اسلام آباد کی تعمیر کی ابتدائی طور میں وہاں سے کوئی کیا لے جائے گا ممکن ہے یہی سوچ کے چوکی دار بھی آرام سے گھر میں سوتا ہو لوگ تو سکریپ بھی نہیں چھوڑتے اچھا ہے وہ ٹرک بھی لے جائے کوئی غالی بولا واپسی میں ایک بندہ مل گیا اس نے سکوٹر پر لفٹ دے دی یہاں تک بہت اکل مند ہیں آپ میں نے کہا کل اگر اخبار میں خبر آئی تو وہ ضرور سوچے گا کہ وہیں مرزا غالی ملے تھے اور ان کو میں نے اکبر خان کی کونٹی کے دروازے پر اتارا تھا صرف سوچے گا نا بولے گا نہیں غالی میں کہا کوئی نہیں پڑتا ایسے چکروں میں اس کے علاوہ مجھ پر اکل مند ہونے کا الزام خلط ہے میں کافی آگے آگے سکوٹر پر سوار ہوا تھا اور اتر گیا سو گز بیچے اچھا بھئی تم مکل مند نہیں ہو میں نے کہا تم کیا مذاکرات کر رہے تو اس بنگالی سے تم جانتے ہو کہ وہ بنگالی ہیں میں نے حرانی سے کہا اپن روسیہ کو زوگ آ رہا تھا شالہ ایک دم بودھ ماس ہے میں نے اسے انسے انسے بتایا کہ میں نے گھر میں تین نوکروں کو بے ہوش پڑا پایا اور کیچن میں کیا دیکھا کچھا چھوڑتا فوراں پکڑا گیا اور فوراں مان گیا کہ وہ کسی اور کی بیوی تھی اس کی اپنی کوئی نہیں ہوگی نا وہ تب بھی کہتے ہیں کہ اپنا بچہ اور پرائی بیوی تو اچھے ہی لگتے ہیں اور وہ اس کے مقابلے میں بیرال بہت اچھی تھی میں نے کہا پھر اچانک مجھے اپنے اپنے دو زیرے تفتیش یاوالاتیوں کا خیال آ گیا یار مردہ جی قیدیوں کو چھوڑ دیں یا اکبر خان کے سامنے پیش کریں وہی تو گوائی دیں گے ہمارے حق میں خود بتائیں کہ خلیفہ کی کرکی بدماشی کے بارے میں ورنہ ہمارے پیاس کیا ثبوت ہوگا ویسے تو اکبر خان ہمیں جھوٹا نہیں کہہ سکتا لیکن مجرم خود اس کے سامنے جرم کا اعتراف کر لیں یہی بہتر ہے میں نے کہا صبح کا اجالہ کھڑکیوں کے شیشوں پر دونسی بن کے اتر چکا تھا رخصت ہوتے ہوتے موسم سرما اور آمد باہار کا اعلان کر دی اسلام آباد کی صبح میں بڑی مفررہ خوشبوخ ان کی تھی میں نے کھڑکی کھول دی اور خاموشی سے چیکنے والے پرندوں کی ملی جلے آوازیں سننے لگا اکبر خان کی لمبی سیاہ کیڑی لہا بڑی خاموشی سے گیٹ میں تاکیل ہوئی ابھی ہیڈلائٹس آف کرنے کا وقت نہیں ہوا تھا سیڑک پر سے گزرنے والی اکہ دوکہ گاڑیوں کی روشنی کہیں کہیں درختوں کے پیچھے جل ملاتی نظر آ رہی تھی اندیرہ اتنا گیرہ بھی نہیں تاکہ کچھ دکھائی نہ دے مگر مجھے یوں لگا جیسے اکبر خان نے اپنی آمد کو خفیہ رکھنے کے لیے اندر آنے سے پہلے ہیڈلائٹس بوجھا دینا بہتر سمجھا تھا اس کی کار کے انجن کی آواز صرف سرسرہ ہٹ تھی اس سے زیادہ شورت اور سرخ بجری پیچھے راستے پر ٹائر کر رہے تھے میں نے اوپر سے ہاتھ ہلایا اور غالب سے کہا اکبر خان آ گیا چوروں کی طرح بہتہ نہیں رات بھر کیا کرتا رہا جھک مارتا رہا آپ اتنے فکر مند کیوں ہیں دوگوں کے بارے میں کہ وہ رات کو کیا کرتے ہیں بھئی رات کس لیے ہوئی ہے غالب بولا اسی وقت رشید کافی لے کر اندر آ گیا میں نے کہا رشید کو معلوم ہوگا رشید بوکھلا گیا کیا شاب جی رات کس لیے ہوتی ہے انہیں بتاؤ اور شرم سے زمین میں گھڑ جانے کا خوہش مند رشید کچھ فرما تھا اکبر خان اندر آ گیا اگر وہ مجھے کھڑکی میں کھڑا دیکھ کے حیران ہوا تھا تو اس نے اپنی حیرت کا اظہار نہیں کیا صبح صبح کافی وہ بولا رشید اور کچھ نہیں ہے کھانے کو میں نے کہا ناشتہ ہم بعد میں کریں گے ہم تمہاری واپسی کا انتظار کر رہے تھے اس لیے جاگ رہے تھے کیا رات بار نہیں سوئے اس نے میری اور غالب کی صورتوں پر گور کر کے کہا ایسی کیا پریشانی تھی میں نے چلا کر کہا اس لیے باگ گئے تھے تم گھر سے تمہیں معلوم تھا کہ یہاں کیا ہوگا غالب کے لیے بھی میرا یہ روئیہ غیر متوقع تھا مگر اس نے میرا ساتھ دیا ان حالات میں تم پر کیسے اعتبار کیا جا سکتے اکبر خان اس نے برہمی سے کہا آخر کچھ بتاؤ بھی مجھے میں نے کہا ہمیں بتانے کی کیا ضرورت ہے تم خود دیکھ لو اس بات روم میں وہ ایک دم اٹھا اور بات روم تک گیا دروادہ کھولتی اس کا ہاتھ ہینڈل پر جمع رہ گیا اس نے پلٹ کر ہمیں دیکھا اور پھر دونوں ملزیمان کو باری باری باہر کھینس لیا وہ رات بار کے جاگے ہوئے اور تفتیش سے نیم جان تھے اکبر خان کے دکے سے وہ ہمارے قریب آگیرے کون ہو تم جلدی بولو نہیں تو اکبر خان دھاڑا میں نے کہا کیا واقعی تم انہیں نہیں جانتے اکبر خان تمہارے تو خاصے مرسم خلیفہ کی کر سے کالی بولا کاروباری بھی اور ذاتی بھی ہاں ہے مگر میں انہیں نہیں جانتا اب یا تو تم بتا دو یا پھر مجھے پوچھ لینے دو میں نے کہا یہ کیکر ہیں خلیفہ کیکر کے حکم پر رابیہ کو آگوا کر کے لے جانا چاہتے تھے رابیہ کو کیوں اکبر خان کا موں کھولا رہ گیا میں نے کہا کتنی معصومیت ہے تمہارے سوال میں اکبر خان کیا تم نے کسی کی خوبصورت عورت کو آج تک نہیں اٹھوایا نہیں مشتہی لو کہ اس نے میز پر مکہ مارا اکبر خان کو کبھی کسی ایسی کی ضرورت نہیں ہوئی کسی شریف عورت کے ساتھ میں نے زبردستی نہیں کی جس نے جو قیمت مانگی وہ عدا کی میں نے ایسی کوئی نہیں تھی جس نے عدد کی قیمت اپنی جان سے عدا کرنا منظور کر لیا ہو لیکن تمہاری لگای ہوئی بولی نا منظور کر دی ہو ہاں ہاں وہ چلانے لگا سب ہوتا ہے دنیا میں لیکن وہ بے غیرت شہر باپ اور بائی بھی ہوتے ہیں جو خود قیمت وصول کرتے ہیں اس عورت کی عزت کرتا ہوں میں جو برائے فروخت نہیں ہوتی کسی بھی قیمت پر پھر میرے گھر میں کسی نے عمت کی زبردستی داخل ہو کے میرے مہمانوں کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی بولو اس نے ان دونوں کو مارنا شروع کر دیا وہ غصے میں پاگل ہو رہا تھا اور کون تھا تمہارے ساتھ عمت کیسے ہوئی تمہاری اکبر خان کے گھر میں گھسنے کی میں تمہارے خلیفہ کی کر کی یہ غلط کہتا ہے ان میں سے ایک نے چلا کر کہا پھر دوسرے نے واہ ویلہ کیا یہ بکواس کر رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے میں ان کی دیدہ دلیری اور دریدہ ذینی پر دم بخوت رہا گیا میں جھوٹ بول رہا ہوں بکواس کر رہا ہوں اکبر خان اپنے نوکروں کو بلاو ان سے پوچھو اکبر خان ایک ایک کو آواز دینے لگا سب سے پہلے رشید آیا اور اس نے تھر تھر کامتے ہوئے بتایا کہ کس طرح وہ کچن میں سو رہا تھا جب اچانک دو آدمی اندر آئے جن کے موں اور سر پر کارے نکاب تھے اور انہوں نے اس کا موں دبا کے ناک پر رومال رکھ دیا اس میں کوئی دوا تھی جس کی بو سے وہ بے ہوش ہو گیا اسے نہیں معلوم کہ بعد میں کیا ہوا وہ ملتجی نظروں سے میری طرف دیکھتی ہوئے بولا اب ان کو یہ شاب جول دیا میں نے کیا جل دیا ہے تجھے میں نے بھی گڑ کر کہا جل پانی شاب گوائزی سے بولا جول ڈالا آپ تو اپن کو خوص آیا ایشہ معافت دیکھا آپ کے نہیں اپن ادھر ایشیا مردہ کا جیشہ لیٹا تھا اکیلا ایک دم اکیلا بلکل تم بلکل اکیلے لیٹے ہوئے تھے میں نے کہا باقی لوگ کہاں ہیں انہیں بھی بولاؤ میرے بھیان سے اس کی جان میں جان آئی آتا ہے شاب ان کو سوکر آتا ہے ہم ابھی شائع دیا شوگر آتا ہے چکر آتا ہے میں نے کہا پتہ نہیں یہ سین کی جگہ شین اور شین کو سین بولنا کیوں ضروری سمجھتے ہیں باقی ملازمین خاضر ہوئے تو لرزتے کامتے ہوئے انہوں نے بھی رشید کے بیان کی تائید کی انہیں سوتے میں بے ہوش کر دیا گیا تھا کچھ سونگا کر چوکی دار کہاں تھا اسے بلاؤ میں نے کہا چوکی دار میں نے تو کوئی چوکی دار نہیں دیکھا ان کے جانے کے بعد بھی ممکن ہے چوکی دار کو بھی ٹھیکانے لگا کے اندر آئے پھون وہ کتنے آدمی تھے میں نے کہا چھے دو پکڑے گئے چار فرار ہو گئے ملزیمان نے پھر اعتجاج کیا یہ غلط ہے جھوٹ ہے غصے کی وہ لہر جس نے اکبر خان کو پاگل کر دیا تھا گزر چکی تھی اور اب وہ کافی پیتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا میں سمجھ گیا تھا کہ کیکر موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بیان بدلنا چاہتے ہیں جھوٹ اور سچ کو دونوں اپنے حق میں اپنی بے گھنائیں اور ہمارا ظلم و جبر ثابت کرنے کے لیے استعمال کر کے اکبر خان کو ہمارے خلاف کرنا چاہتے ہیں لیکن اکبر خان اب ان کی سننے کے بوڑ میں نہیں تھا اس نے ایک دم نیوالور نکال دیا میں نے جپڑ کے اس کا ہاتھ نہ پکڑا ہوتا تو وہ ان دونوں کو وہی شوٹ کر دیتا میرے سامنے پھونکتے ہو کتے میرا نام اکبر خان ہے اکبر خان خلیفہ کیکر نہیں اس نے خلیفہ کیکر کی شان میں ایک اور کسیدہ پڑا اکبر خان یہی تو اصل گواہ ہیں ہمارے پاس ان کو مار دیا تو الٹے ہم مجرم ہو جائیں گے میں نے کہا اس نے ایک لمبی گہری سانس لی ٹھیک کہتے ہو تو یہ بتاؤ وہ تو خیرید سے ہے نا رابعہ اور نہ دو میں نے کہا وہ تو نہیں ہے نہیں ہے کیا مطلب وہ چونکا کہیں کہیں خدا نہ خاصتا میں نے کہا نہیں اکبر خان ایسا ہوتا تو ہم تمہیں زندہ ملتے وہ ہماری لاشوں پر سے گزرے بغیر ان کو کیسے لے جا سکتے تھے وہ چلی گئی ان کا جانا ہی بہتر تھا گالی بولا کہاں چلی گئی کیسے لاہور چلی گئی تمہاری دوسری گاڑی میں گالی بولا اس کی چاہ بھی نہیں تھی ہمارے پاس میں نے ڈائریکٹنگ نیشن سے سٹارٹ کر دی تھی گاڑی واپس پہنچ جائے گی تمہارے پاس اس نے ہاتھ کے اشارے سے کہا دفعہ کرو گاڑی کو اور چلو تم بھی شکل گم کرو ان خنزیروں کو نیچے باندھ کرو اگر یہ باگ گئی نا تو میں کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا وہ نوکروں سے مخاطب ہو کر بولا اللہ نے بہت خیر کیا اب تم مجھے شروع سے بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے خلیفہ کی کرنے ایسی گندی کوشش کیوں کی آخر میں نے کہا حوص میندہوں کے آدمی ایسا ہی کرتا ہے میں تو اس کی نظر کو تار گیا تھا لیکن مجھے اس سے یہ امید نہ تھی میں نمٹ لوں گا اس سے اکبر خان گالی دے کر بولا نہیں اکبر خان جن کی عزت کا معاملہ ہو یہ انہی کا حق ہے بلکل ٹھیک تم میرے مہمان تھے سوال میری عزت اور غیرت کا ہے لانت اس پتھان پر جو مہمان کی افادت نہ کر سکے ابھی میں رات بھر جا گاؤں ایک ضروری کام سے گیا تھا تھوڑی دیر آرام کروں گا پھر ناشتہ ایک ساتھ کریں گے تم بھی نہا دھولو تم چاہو تو شیر کر کے آؤ یہاں اخبار دیکھو شوک ہے شوک ہے تو نیچے گانے وانے سنو وہ اٹھا اور کمرے سے نکل گیا میں نے کھٹکی سے باہر دیکھا سورج تلو ہو رہا تھا چبزے پر شبنم کے قطرے موٹیوں کی طرح بکھرے ہوئے تھے نئے کیلے ہوئے پولوں پر اٹکے ہوئے تھے اور بہار کے شگوفوں پر چمک رہے تھے پسے منظر میں مری کے پہاڑوں کی سرمئی لکیر بازے ہو گئی تھی میں اور غالب دامنے کو میں آباد پاکستان کے اس نئے حسنے قدر سے مالہ مال اور انتائی سرسبز و شاداب شہر کی سڑک پر چہل قدمی کرنے نکل آئے اب مجھے یقین آنے لگا ہے کیا ہم کسی کی قید میں نہیں ہیں میں نے سڑے کے کنارے خودرو پوتوں کے خوش رنگ پولوں کو مسرر سے دیکھا قیدی آزاد کرائیں اکبر خان کی دولت نے غالی بولا اور انہیں سونے کی زنجیر پہنا دیا کس نے کہا ہے تم سے کہ یہ زنجیر پہنو یہ خواہشوں اور خوابوں کی زنجیر ہے یہ میرے تمہارے ہم سب کی خواب ہیں جو اب تعبیر مانگتے ہیں غالی نے کہا کیا ان خوابوں کو تعبیر بھی اکبر خان جیسے لوگ دیں گے میں نے افسوس سے کہا اور اس کے بدلے وہ ہم سے کیا لے گا یار ایسا تو ہوتا ہی ہے دنیا کچھ لوگ کچھ دو کے اصول پر چل رہی ہے یہ بزنس ہے اکبر خان ہمارے مقاصد کی تکمیل کا ذریعہ بنے گا اس کا مقصد میں جانتا ہوں وہ استاد پیڑرو اور چودری دلاور جیسے لوگوں کے خلاف ہماری مدد اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ اس کے مفادات پر آنچ نہ آئے وہ اپنے لیے کی فاضی فصیل چاہتا ہے اور اخبار کے مالی کی ایسی ایسے وہ حکومت کا چوتھا ستون بن جائے گا جسے خود حکومت نہیں گیرا سکتی تم جس قسم کی صافت کرنا چاہتی ہو مردہ جی اس کی گنجائش شکبر خان کی خیالی منصوبے میں نہیں ہوگی وہ پریس کو خریدنا چاہتا ہے غالیم نے سوچ کر کہا ایک اخبار تو پریس نہیں ہوتا صافت کے میار پر ایک ہی ہوتا ہے تم کیا کروگے اس کا کھاؤگے اسی کے گنگاؤگے میں نے کہا ابھی تو اس نے کچھ نہیں کہا بلکہ جو کہا ہے وہ تمہیں بہت اچھا لگا ہے مگر یہ مت بھولو کہ وہ ذرا مختلف قسم کا شکاری ہے جب تم اس کے جال میں پھنس جاؤگے تو پھر شاید نکل نہیں پاؤگے آئیسہ آئسہ اس کے اغراض و مقاصر کی نویت تم پر واضح ہونے لگے گی اور اس وقت تم اختلاف کروگے تو ودود میں پڑی ہوئی مکھی کی طرح نکال پھینکے گا ایک بہت بڑے اخبار کے لیے وہ کسی بھی ایڈیٹر کو خرید لے گا جو اس کے مفادات کا تحفظ کرے اور اسے اپنے مطلب کا آدمی آسانی سے مل جائے گا ابھی اس کے پاس دولت کی طاقت ہے کل جب وہ ایک بہت بڑے اخبار کا مالک بن چکا ہوگا تمہاری میند سے تو اس کی طاقت اتنی بڑھ چکی ہوگی کہ تم جیسے اس کی مٹھی میں ہوں گے پھر کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکی گا اس کا یہ بالکل ٹھیک کہا تم نے کل ایسا ہی ہو شاید لیکن میں تو آج کی فکر کرنا ہوں کاری میں کہا آج ایم آر ایس کو طاقت آسیل ہو رہے یا چودری دیلاور اینڈ کمپنی کے خلاف پہلے ان سے نہیں مٹ سیں اس وقت تک یہ کھیل ایسے ہی چلے گا اکبر خان اس خوش فہمی میں رہے گا کہ اس نے ہمیں خرید لیا اور اب ہم اس کی مردی کے مطابق چلنے کے بابند ہو گئے کل جب وہ کاروباریاں سیاست کی دکان چمکانے کے لیے صحفت کا سارا لے گا تو ہم اس کے ساتھ ہوں گے مگر ایسا نہیں ہوگا دوست اسے سوچنے دو ایسا ہوگا یعنی ہم اسے مطلب براری کے لیے استعمال کریں گے اور جب مطلب نکل جائے گا تو چھوڑ دیں گے وہ بھی تو یہی کر رہا ہے ہمیں اپنے مطلب کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے کاریم نے کہا گیرنٹی کوئی نہیں وہ کسی بھی وقت ہماری چھوٹی کر سکتا ہے اور ہم بھی جب چاہیں اسے خدا حافظ کہہ سکتے ہیں اس میں اعتماد یا حصول کی کوئی بنیاد نہیں ہے جیسے کوئی تیسا والی بات ہے ہر ایک اپنا اندلو سیدھا کرنا چاہتا ہے اور اگر ہم معاشرے کو دلابر جیسے لوگوں کے اصل شیرے دکھاتے ہیں یا ان کے آزائم کی اصل حقیقت سے خبردار کرتے ہیں ان کے مجرمانہ ماضی سے پردہ اٹھاتے ہیں اور پیڑرو جہاں جی عبداللہ کی بد کرداری کا کچھا چھٹھا بیان کرتے ہیں تو یہ خدمت خلق ہے ہم جان پر کھیل کے اور تمام خطرات مول لے کے ایسا کریں گے مگر اکبر خان خدمت خلق نہیں کرنا چاہتا اسے کوئی خطرہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا وہ تو خود ایک خطرہ ہے اس معاشرے کے لیے ان نسلوں کے لیے جو سکولوں کالجوں میں پروان چڑھ رہی ہیں اور آنے والے وقت کی امین ہیں میں قائل ہونے لگاؤں تمہاری لفاظی سے یہ لفاظی نہیں حقیقت بیانی کا کمال ہے غالب نے آدھا بجا لاکے کا سامنے سے ہی کہا کر تیز تیز پیڑل مارتا گزرا تو میں نے اسے رکھنے کا اشارہ کیا اس کی اتنی تیز رفتار تھی اور بریک اتنے کمزور کے رکھتے رکھتے بھی وہ سوگز کے قریب آگے چلا گیا پھر اس نے ہینڈل کو سرکس کے بادی گروں کی طرح ایک پاؤں زمین پر ٹکا کے موڑا اور ہمارے پاس آکے اس نے پھر جوتے سڑک پر گسٹتے ہوئے بریک لگائے میں نے کہا ایک اخوار انگریزی کا اور ایک اردو کا وہ کچھ حیران ہوا تونسا دوں جناب سنڈے ایڈیشن ہے اچھا یہ سنڈے ایڈیشن جہاں اعتوار کو شائع ہوتا ہے کمال ہے غالب نے کہا میں نے کہا یاد ہے جب ہم لندن میں تھے تو گنڈ فرائی ڈیوی خمیشہ یوں میں کو پڑھتا تھا خیر ایک اچھی تصویروں والا دے دو ایک اچھی خبروں والا غالب نے میری تائید کی اس نے دو اخبار لپیٹ کر مجھے پکڑائے اب مسئلہ ادائیگی کہایا میں نے غالب سے اور غالب نے مجھ سے کہا مگر پیسے ہم دونوں ہی لے کر نہیں نکلے تھے اخبار والے لڑکے نے پریشانی سے کہا جلدی کریں سر مجھے اخبار بھی ڈالنا ہے ذرا دیر ہو جائے تو باتیں بھی سننی پڑتی ہیں میں نے کہا سوری یار کیا یہ ہو سکتا ہے کہ باپسی پر یہاں کل ادھر سے گزرت ہوئے تم پیسے اکبر خان کے گھر سے لے لو ہم وہی مقیم ہیں وہاں تو میں اخبار ڈال چکا ہوں وہ بولا چلو کوئی بات نہیں ہم آج دو بار پڑھ لیں گے غالب بولا ایک بات بتاؤ یہ جو تم پاؤں زمین پر لگا کے جوتے گزتے ہو بریک لگانے کے لیے تو کیا بریک ٹھیک کرانے میں زیادہ خرشات ہے سال میں کتنے جوتے یوں گز کے ختم کرتے ہو ہب اس کی نظر مجھ پر تھی سر آپ یہاں تو نہیں رہتے اچھا تو پھر کہاں رہتے ہیں میں نے کہا جان رہنے والوں کو میں جانتا ہوں اور آپ کی صورت میں نے دیکھی ضرور ہے مگر اکبر خان کی کوٹھی میں نہیں اسلام آباد میں بھی نہیں چھوٹا سا شہر ہے یہ تو ابھی وہ کچھ دیر پہلے کی بات بھول چکا تھا کہ اسے اخبار ڈالنے میں دیر ہو رہی ہے پھر کہاں دیکھا ہے کھل تک سوچ لینا اسے ایک دم یاد آ گیا آپ آپ کی تصویر تو اخبار میں شایع ہوتی تھی بلکل ٹھیک میں روز دیکھتا تھا سکندر بخت نام ہے آپ کا اس کا حافظہ وہ شایدہ بلکل ٹھیک تھا بلکہ عام لوگوں کے مقابلے میں اس اعتبار سے بہتر تھا کہ سب لوگ باقائدگی سے اخبار نہیں دیکھتے اور اتنے بہت سے اخبارات نہیں دیکھتے اس کی نظر زیادہ روز کئی اخبار گزرتے ہوں گے اس کا زیادہ باخبر ہونا ایک فطری بات تھی